ایسی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں سینچن مووی یو ایفو برے ہوتے ہیں یہ پلینٹ جتنا چنگا ہے اتنا ہی یہاں دنگا ہے اگر وہاں کے ہیومنز نے ہمیں دیکھ لیا تو پتا ہے پتر کیا ہوگا وہ آئیں گے تمہارے نیار ہوگا فیار کیونکہ تمہیں پڑھیں گے فٹ کے مائل نیار آ آ پھرا تو یہ بات اپنے دماغ میں فٹ کرو اور ڈیڈی کے رول بک میں نوٹ کرو تجھے امسانوں سے پچھ کے رہے ہیں ڈیڈی جی کی رول بک کا رول نمبر 49 ڈیڈی جی اگر کوشش کرنے کے باوجود بھی نہ بچ پاؤں تو اپنے دنک دنک پاور کا استعمال کرنا جتنا ہی تو اپنے پاور کا یوز کرے گا اتنا ہی تو اپنا ٹینچن لوز کرے گا بات سمجھ میں آئی پتر ہنجی سمجھ گیا ٹڈی جی اب باگے کیا ہوگا یہ تو میرا پتر بھی نہیں جانتا اگر جو بھی ہوگا بھوا ہوگا بلے بلے ہوگا بہت سارے انجان پلانٹس ہیں اور ایسے کئی پلانٹس ہیں جہاں پتا چلا ہے کی انٹیلیکچول لوگ رہتے ہیں بلکل ہماری طرح ڈیڈیڈ انٹیلیکچول کا کیا مطلب ہوتا ہے ایسے لوگ جو بدھیمان ہوتے ہیں جن کا دماغ تیز ہوتا ہے جیسے کی میرا ہے ہاں مگر وہ کپڑے ڈھنگ سے پہنتے ہیں سر سے پجامہ اتارو اور جلدی سو جاؤ نہیں تو تم سکول کے لیے کل پھر سے لیٹ ہو جاؤگے شنچان بچوں کی سکول مارننگ میں نہیں ہونی چاہیے مارننگ میں تو آفیس بھی نہیں ہونا چاہیے بات تو صحیح ہے اگر ایسا ہی ہوا تو میری طرح باقی مومز کو جلدی نہیں اٹھنا پڑے گا صحیح کہا نا ہم بہت دنے سے گھومنے نہیں گئے ہیں ہمیں گھومانے لے جائیے نا جانبیت آج کل موسم کچھ ٹھیک نہیں ہے ارے ابھی تو بادل چھائے تھے ابھی آسمان صاف ہو گیا آسمان صاف ہی تھا آپ کو تو بس باہر نہیں گھومنے کا بہان ہے آرہ دیکھو شوٹنگ سٹار غائب ہونے سے پہلے وش مانگ لیتی ہوں میری ساری کی ساری لون چلنے سے ختم ہو جائے سینلے لیکن دیدی کے ساتھ رہو اور وہ پوچھے تم کھانے میں کیا کھا ہوگی تمہارے لئے برگر ہے فرنچ فرائز اور پیسٹا بھی ہے اور میں ان سے گھو مجھے جب دے دل تمہیں کھانے پینے کے علاوہ اور کچھ سوچتا بھی ہے یا نہیں جلد سے جلد میرا پرموشن ہو جائے میری لون ختم ہو جائے ارے یہ شوٹنگ سٹار ایسا کیوں کر رہا ہے کہیں سٹارٹ کے بیچ بھٹک تو نہیں گیا کیا کہہ رہے ہوں میٹسی یہ تو اسی طرف آ رہا ہے تو کیا لگتا ہے اس مقابل دھباکا لگتا ہے شنچین کے ڈیڈ کا پیٹ خراب ہے کیا تھا وہ میں چیک کر کے آتا ہوں میٹسی شنچنگ کو پرمت آنے دینا میں جا کر دیکھتا ہوں دیکھے گا سمجھ کر آکھر یہ ہے کیا اسے گرنے کے لیے ہمارا یہ گھر ملا تھا کہیں یہ میٹیار تو نہیں ہے اسے تیکیو کیے ایرٹ کا تو نہیں لگ رہے آرے میں نے تمہیں نیچے رہنے کے لیے کہا تھا نیچے رہنے کے لیے دیکھے گرنے کے لیے ہوا یہ آواز کسی ہے ہاری ہاں 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 میٹسے سمجھ گئے ایک دو تین پلڑ گیا میرا سینہ رکھ جاؤ تنک تنک ہوئے تنک تنک کہاں چلا گیا وہ ٹی وی کے پیچھے چپایا ہے ارو کیا چیز ہے میاو لکھتے ہیں بندر ہے میاو بللی کرتی ہے بندر نہیں بللی ہو یا بندر یہ نہیں چاہیے گھر کے اندر مجھے پتا ہے تم سب ہوتی ڈینجر ڈڈڈی جی نے کہا تھا کہ انسان بہت ڈینجر ہوتے ہیں اسے ہندی بھی آتی ہے اور میں دنیا کے کوئی بھی بھاشا بول سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں لا دولی ہنڈی ای ماسٹر ملتیپل لینگویجز اراؤن ڈ ورلڈ کائسن باڑے کا حالبا تمہیں لوکو جرائے سارا نا تھی آتا ماجی سٹا ٹلی مالا را گے تو ہے اے سمجھ لو کہ اسی ٹوڑے تو کئی زیادہ انٹیلیکچول ہے ہیلو ہیلو میں بھی تمہاری ترہ انٹیلیکچول ہوں میرے نامے شنچہ ٹوڑا آپ یہ پچھٹو کے اندر سے کیل کر رہی ہے دین ٹوڑا吗 میری گن کے اندر سے آہاااااا خرسل کری خرسل کر pierہ ہے آپ کا پیت کم ہو گیا آپ کی ڈاڑی بھی نہیں ہے اور کیا کیا کم ہو گیا سب ٹھیک ہے پیر میں سے سمیل بھی کم آ رہی ہے چلو اچھا ہے بچپن میں تو ساف ستھ رہے تھے یہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے ہو ہاری مجھے لگتا ہے کہ آپ بچے بن چکے ہیں بچہ ہنجی تم بچے بن گئے ہو میری تنک تنک پاور کی وجہ سے یہ پاور تجھے مجھ پہ ہی دکھانی تھی ساف بولو تم نے کیا کیا ہے جب بھی مجھ پہ کوئی حملہ کرنے آتا ہے نا تو میں ڈر کے مارے اپنے پاور سے اسے چھوٹا بنا دیتا ہوں کیونکہ بڑے اور ڈر آپ نے جانور بھی چھوٹے ہو جانے پر پیارے لگتے ہیں یہ ہے تنک تنک پاور بنا دوں گا ماچیز کی تیلے چاہے کتنا بڑا ہو ٹاور اسے کہتے ہیں اُلٹا چور کو اتوال کو ڈاٹے ارے ڈرنا تو ہمیں چاہیے تھا خود ڈر گیا اور ڈر کے مارے میرا ٹاور میرا مطلب مجھے چھوٹا کر دیا چلائی امت حیری ورنہ ڈر کے مارے وہ آپ کو اور چھوٹا کر دے گا میری سینرل کا ٹائم ہو گیا چپ چپ وہ ہی کھڑے رہو ہے نا گولی بادوں گا اوڑی بابا بادو انسانوں نے غملہ کر دیا ہے اوڑی بابا شنچن میٹسی 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 تم بھی چھوٹی ہو گئی ہو تمہاری سکین تو بہت صافت ہو گئی ہے ہاں سچ میں یہ سمیں یہ سب باتیں کرنے کا نہیں ہے سینرل لگتا ہے تمہاری سائز بھی کم کرنی پڑے گی رکھو کیا تم چاہتے ہو میں مچس کی ڈیپے میں رہو تم کان سے آئے ہو اور تمہارا نام کیا ہے میٹسی مطلب بگل کے شہر سے بگل کے شہر سے نہیں بگل کے پلانٹ سے ایک منٹ ہاں ابھی دکھاتا ہو تمہیں ہمارا نائز بیڈی پلانٹ جو کہ ارث سے ٹو سکسٹی سیون ملینز لائٹ ایئر دور ہے اور میرا گھر ملکی وے پر ہے ہاں ہاں مجھے لگایا تھا کہ تمہیں ایلین ہو مجھے لگا کھا دادی جی کیا کر رہی ہے پیچھے ہاتھ ہاتھ چھوڑو اندو رہو اسے ڈیڈی جی نے پڑے انسانوں کا پتایا اور ان کے پچوں کا نہیں پتایا ڈے دے دے وہی لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی فایدہ نہیں ہے کچھ تو کرنا ہی پڑے گا ہلو ڈیڈی جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو کیا کہا ڈے دے دے یہ مشین تو خراب ہو گئی اب میں کیا کروں گا میری لینڈنگ اس گھر میں کیوں ہوئی یہاں سے باہر نکلنے کے لئے مجھے کچھ کرنا پڑے گا مجھے اپنی پاور کا استعمال کرنا ہوگا ڈیڈی جی نے مجھے بتایا تھا اگر ارت پر کئی پھنس جاؤ تو اپنی پاور یوز کرنا جو بھی کرنا ہمارے گھر کے باہر کرو سنو بیڈوں کے ساتھ ایسے بیت کرتے ہیں کیا چھپ کروئے ویسے بھی آپ کو بڑے کہاں رہے ڈیڈی جی کا رول نمبر ٹوئنٹی سوئن کہتا ہے بڑے انسانوں سے ایسے ہی بات کرنی چاہیے وہ اوٹومیٹک ڈوڈ نہیں ہے ڈیڈ می سامتھنگ مجھے اسے کھولنا آتا ہے کس کو انٹلیچل بولتا ہے مجھے کسی کی حرب کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس یہ والی بک ہے جس سے میں ارت میں کچھ بھی کر سکنا ہوں اس میں دروازہ کھولنا جیسی انفرمیشن بھی ہے ارت کے کبوترو دروازہ کھول دو پہلے تھوڑی عزت سے پیش آؤ دروازہ کھولنے کی ٹیکنیک اس کی بک میں نہیں ہے رک جاؤ شنچان دروازہ تب ہی کھولے گا جب ہم پہلے جیسے بنیں گے یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تُنک تُنک کلوت کے حساب سے تم لوگ ایک منٹ پچیس سال کے بعد ہی بڑے ہو گئے جیسے پہلے تھے کیا کہاں بکواس بن کرو تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں پچیس سال تک بڑوں کی ڈاٹ سننی پڑے گی ہاں تب ہی پتا چلے گا بچوں کو ڈاٹنے پر کیسا فیل ہوتا ہے ایک راستہ ہے مجھے ڈاڈی جی کے پاس دے جاؤ تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے ایک کپڑے بدل لوں تمہارے پہننے نہ پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا پر تمہارے ڈاٹ ہے کہاں پر یہ توڑھ ہے صحیح کا تمہیں اور میرے ڈاٹی جی یہاں ہے مطلب وہ بھی آرچ پر ہے اس وقت ہم سارے یہاں ہیں پر یہ تو ہم سے بہت دور ہے پر ہم وہاں جائیں گے کیسے ٹھیک ہے ہم تمہیں وہاں لے جائیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں ہمیں اڈلٹ بنانا ہوگا وہ میں نہیں کر سکتا کیوں پر ابھی تو تم کرنے والے تھے تُنک تُنک پاور سے میں بڑوں کو بچہ بنا سکتا ہوں پر میں بچوں کو بڑا نہیں بنا سکتا تو پھر ہمیں اڈلٹ کون بنائے گا وہ میرے ڈاڈی جی کر سکتے ہیں ڈاڈی جی کے پاس ایک سارا رہا پاور ہے جس سے وہ بچوں کو آنکھ بند کر کے بڑا کر سکتے ہیں تو چلیے ڈیٹ آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی اڈلٹ بن جاؤں گے شنچان بس کرو اے تم میری الیکٹرک بیم کے ساتھ ایسے مزے نہیں لے سکتے دیکھو تم جو بھی ہو ہمیں سچ سچ بتاؤ تم کہیں ہمیں چیٹ تو نہیں کر رہے ہو ہمارے ڈکشنری میں چیٹنگ ورڈ نہیں ہوتا ہم نائس پیڈی کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے جی اگر زیادہ بحث کی تو تم لوگوں کو اور چھوٹا کر دوں گا اس کے بعد تمہارا سالوں تک کچھ نہیں ہو پائے گا اتنا چھوٹے مرد بنانا کی مجھے ان کے ڈائپلز چینج کرنے پڑے ہیں یہاں سیریس والا سین چل رہا ہے اور تم بیچ میں کومیڈی گھوسیڑ رہا ہے اگر ہڈرڈ بننا ہے تو ہمیں اسے اس کے ڈائٹ سے ملوانا پڑے گا کیونکہ اگر اس کے ڈائٹ سپیس میں چلے گئے تو ہم جیسے بچوں کا وہاں پہنچنا بہت مشکل ہوگا صحیح گا شنچان اٹھو مٹسی اٹھو تمہیں اڈلٹ نہیں بننا ہے کیا ہمیں سیریری کو اس کے ڈائٹ سے ملوانا ہے ارے اٹھو بچی پننے کے بعد کتنی اچھی نیند آتی ہے اور موچا پا بھی غیب ہو جاتا ہے ارے میٹسی بس بھی کرو ہم صرف باہر سے بچے اندر سے تو اڈلٹس ہی ہے نا چھوٹے کبوتران سلاگ پوائنٹ کدھر ہے اس تیر سے لیکن یہ کیا چیز ہے یہ میرے سپیس شپ کا چارجر ہے اگر یہ ڈسچارج ہو گیا نا تو ڈائڈی جی کو کسی کے ڈائڈی تک نہیں ڈونڈ پائیں گے مجھے بھی سپیس شپ پہ جائے نہیں بلکل نہیں تُو ارث پہ ہی ٹھیک ہے تیرے جیسے سپیس پہ گئے نا تو ہمارے سپیس کا پورا پیس ہل جائے گا تاریف کیری تینکیو تاریف نہیں انسلٹ کر رہا ہے پر ارث کی بجلی پر یہ جلے گا کیا اس کا سلیوشن میں نے اپنے کتاب میں ڈھونڈ لیا ہے لگتا ہے پورے سال کا دل لے گھنٹے میں آئے گا ییس تو تم لوگ تیار ہو نا تیار ہی ارے سنچانن کھلونوں کو لے جانے کی کیا ضرورت ہے یا 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 یہ ساری چیز میں رکھ رہا ہوں پر میں سکیچ بک لے کر جاؤں گا بلکل نہیں ارے آج کی ڈیٹ میں ہم لوگ یہاں سے نکلیں گے یا نہیں ہم لوگ وہاں پر بھنگڑا کرنے نہیں جا رہے ہیں مگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو پورا میلہ لگ جائے گا میں تو کسی کو دکھائی ہی نہیں دوں گا کیونکہ میں یہاں چھک جاؤں گا ارے یہاں تو بہت پرکو ہے اپشن ٹو ٹرائے کرتا ہوں یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے تری پر میری کمفرٹ کا کیا اس کے بارے میں تو سوچ شنچان تم ٹھیک ہو نا بیٹا مام نہیں پوچھو تو ٹھیک ہے اندر بیٹھا تو یہ خیال آیا یہاں دھوپ نہیں ہے صرف گھنا چھایا ایسا فیل ہو رہا ہے جسے میں نائس پیڑی کے ویہیکل پر بیٹھاؤں جس کا نام ہے پومی سچ کہوں تو یہاں پر بیٹھ کرنا بہت مزا آ رہا ہے مجھے تو مجھے تو من کر رہا ہے تجھے اپنے ساتھ اپنے پلانٹ پر لے جاؤں میں اپنے مام ڈیاد اور فرنس کی بینا کہنی جاؤں گا اگر وہ ساتھ میں ہے تو سوچ سکتا ہوں سنو میرے بیٹے کو پریشان مک کرو چھپنا ہے تو میری پینڈ میں چھپو میں رہا ہے تو میری سون مارک نہیں سینجان تم ٹھیک ہو نا میرے بچے اگر ان کمفرٹیبل ہو تو یہاں پھینک دینا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اے مین کوئی چوکلیٹ کا ریپر نہیں ہوں جسے تم کھا کر گئی پھینک دوگے میرے ساتھ کوئی گڑپڑ ہوئی نا تو زندگی پر چھوٹے رہ جاؤں گے تم باہر بار دھم کیوں کھے دینے لگ جاتے ہو باس ایک بات سمجھ لو اگر میں پکڑ گیا تو تم بھی نہیں بچوگے جاننے کے لئے سائنٹسٹوں پر جندگی پر ریسرچ کرتا رہے گا جی او بابری یہ سچ کہہ رہا ہے میں نے ایسا ہولی ووڈ مویز پر بہت دیکھا ہے ریسرچ کے لئے وہ لوگ ہم پر ایکسپریمنٹ کرتے رہے ایسرنہ دے نہیں ہو رہی کیا تم نے اسائنمنٹ پورا کیا ہاں بہت ٹائم لگا اسے کرنے میں ہاں سچ میں بہت ٹف تھا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ہم لوگ بہت چھوٹے ہو گئے ٹینچن مطلوب ڈاڈی چھے ٹھیک کہہ رہے تھے اس پلانٹ پر بہت کترہ ہے پڑی بابا چھے ٹینچن شیرو 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 اس سے ڈرو مت یہ شیرو ہے یہ میرا ڈرگی ہے ارے میں تو ایسے ہی ڈر رہا تھا یہ تو انسان نہیں ہے اسے تو میں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا لے چلنا ہے تو لے چلوں پر یہ کوئی کام کا نہیں ہے ارے چلوں بھی ہمیں اڈلٹ بننا ہے نوہارا فیملی تیار ہو جاؤ فائر آسا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دھنے والے